بسم اللہ الرحمن الرحیم مزارہ کیا اور پھر فنش کرتے ہوئے محمد آریز بھی نظر آئی اس ٹیم کے اندر لیکن جو پریشر ڈالا وہ وہاں شاہنشاہ آفری نے اس طرح اپنی اسپیل جو شروع کا اسپیل تھا اس میں بڑی زبدست بالنگ کا مظاہرہ کیا جس کے باعث بہت ہے نیوزلینڈ کی کرکٹ ٹیم جو پہلی دفعہ جو ہے اس ٹورنمنٹ کے اندر دیکھا گیا ہے کہ پریشر میں دکھائی دی پھر پاکستان کی فیلڈنگ کے اگر بات کرے تو اس میچ کے اندر پاکستان فیلڈنگ بھی بہت زبدست کرتی بھی نظر آئے دوسری طرح اگر نیوزلینڈ کی ہم بات کرے فیلڈنگ کے حوالے سے تو اسے بہلی دفعہ نیوزلینڈ کی کرکٹ ٹیم جو ہے آف کلر نظر آئی اسے ٹورنمنٹ کے اندر چاہے اگر ان کی بیڈنگ کے حوالے سے بات کریں میڈل آرڈر کی بیڈنگ کی بات کریں اور فیلڈنگ کی بات کریں یا بالنگ کی بات کریں تمام ہی شبے میں پاکستان کے کھلاریوں نے ان کو مات دیتے ہوئے نظر آ فیلڈ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں اسپورٹس انیلیس زہیر الحسن صاحب ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جمیل حمد صاحب جو اسپورٹس انیلیس ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں عارف وحید خان صاحب ان سب سے جو ہے آج پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے نیوزلینڈ کو شکست دے کر اس پر بات کریں گے زہیر الحسن صاحب کے بعد پہلے آتے ہیں زہیر حسن صاحب ایک سو باون رن نیوزلینڈ نے کیے توس جیت کر شرو زیادہ پریشر تھا پھر ویلیونسن اور اس کے ساتھ مچلز نے بڑی امدہ ایننگ کھیلی ایک نے ففٹی سکور کی ایک نے فورٹی سیمن سکور کی تو سمجھتے ہیں کہ جہاں پر کمزوریاں تھی اس پہ آج ہم نے اپنے آپ پہ بھی قابو پایا اور نیوزلینڈ کو جو ہے اس میچ میں پریشر میں رکھا دیکھیں سب سے پہلے تو پورے پاکستان کو مبارک ہو کے ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی ہے کیون جہاں آپ یہ کہیں کہ نیوزلینڈ کی ٹیم جو ہے خراب کھیلی ہے دیکھیں بات یہ تھی کہ نیوزلینڈ کی ٹیم نے بہت جلوازی کی ہے نیوزلینڈ کی ٹیم ایسا لگ رہا تھا کہ دیکھیں ہر بال پر چوکے چھکے نہیں لگتے ہیں جبکہ ہماری بالنگ کے اندر کچھ مسٹیکس تھی ہم نے بہت جلدی سپننرز کو ہم لے کر آگئے تھے جب جہاں پر جہاں ہمیں وگٹ چاہیے تھا وہاں سپننر کو لاکے ہم نے رنس تو روک دیے اگر ف سپننرز کے آورز جو ہے ہم ٹھیک ہے ختم کر دیتے ہیں بعد میں وہ پیسر پہ اچھا کھیلتے ہیں ہوں فاس بولر کو بہت اچھا کھیلتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو کچھ مسٹیک ہماری ضرور تھی مگر ہماری پرفرونس بہت اچھی تھی اور پاکستان کی ٹیم کے اندر اسپیشل ہمیں بالنگ کے لیے میں کہوں گا کہ جو انہوں نے بالنگ کی ہے جس طریقے تر شاہین نے کمبیک کیا ہے نو ڈاوٹ آؤٹ کلاس بالنگ تھی ان کے ساتھ سارے ان کے جتنے بھی سپورٹ نظر آیا ایک تو فیلڈنگ کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کے انہوں نے کیچز کافی ڈراؤپ کیے بیٹنگ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بیٹنگ میں بہت جلوازی کر رہے تھے وہ اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مطلب بہت کنفیوز کھیل رہے ہیں اور پاکستان کی ٹیم اٹیکنگ کرکٹ کھیل لیتی اس پوراعتماد طریقے سے وہ گراؤنٹس میں اترے ٹاؤس جیتنے کے بعد بیٹنگ کرنے کے لیے لیکن پاکستانی شاہین شاہین شاہ آفریدی نے بڑی زبدست بالنگ کا مظاہرہ کیا جو شروع کی سپیلز تھے اس میں ان کو جو ہے ملکل بانڈ کر کے رکھا پھر نسیم شاہ نے بڑی اچھی بالنگ کی تو سمجھتے ہیں کہ آج پہلا جو مہرا لگایا وہ شاہین شاہ آفریدی نے جس طرح لگایا وہاں سے وہ بیک پہ چلے گئے نیوزلینڈ کی � دیکھیں ان کا فیصلہ تو درست تھا اس لیے کہ یہاں پر اگر پاکستان ٹاؤس جیتا نہ وہ بھی جو ہے بیٹنگ کرتا بات یہ ہے کہ اسی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے کہہ گئے اسی نیوزلینڈ نے پہلے میچ کے اندر دو سو رن کیے تھے آسٹلیا کے خلاف جس میں فن ایلن نے جو نے سولا گی اندر وہ جو بالس رن کی اننگ کھیلی تھی اور پھر گلین فلسطین سینچری بھی کی تھی اس میچ کے اندر اس کے بعد جو ہے پاکستان نے بھی اسی گراؤنڈ کے اوپر جو سالت افریقے کے خلاف کی ہے تو یہ یہ جو جو بھی ٹیم جیتی ہیں یہاں ریکارڈ یہی تھا کہ چھ میں سے پانچ مچ جو ہے جو ٹاؤس جو جیتے ہیں اور انہوں نے بیٹنگ کری اور وہ ٹیمیں جیتے ہیں آج لیکن پاکستان نے یہ اکتا ہے آج جو ہے نا اس 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 کو چینج مطلب یہ ہوتا ہے نا یہ کرکٹ کے اندر تو یہ ہوا ہے آج کہ آج انہوں نے بیٹنگ لیکن ایک بات آپ کو ہمیں ضرور بتاؤں کہ آج آج نہیں بلکہ پورے ٹورنمنٹ کے اندر اگر آپ اٹھاتے ہیں نا تو ہمار بولرز نے بہت شاندار بالنگ کم ہو جا رہے گے سب سے زیادہ رن جو ہے ہمارے خلاف اگر کی ہیں تو ساٹھ ایک سو ساٹھ رن بھارت میں کی ہیں وہ بھی آخر کے تین اور میں آتالیس رن بنے تو ورنہ ہم نے جو نا ایک سو تیس رن کے اندر جو نا زموادوے کو اور کہہ کہتے ہیں بنگلہ دیش کو نائنٹی ون کے اوپر جو نا کہہ کہتے ہیں نیدر لینڈ کو بنگلہ دیش کو بھی ون فورڈی قریب ہم نے مطلب وہ کر لیا گرہ جی کہ جتنی بھی ٹیموں سے ہ ہمارے بولرز نے شاندار بالنگ کی اور آج جو ہے دیکھیں چار یعنی کہ کھلاری آؤٹ ہوئے نیو زیلینڈ کے نو یا پوری ٹیم آؤٹ نہیں ہوئے کہ اتنے کم ران ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں جو ہے پاوریٹر موجود تھے جیمین نیشم مطلب کھیل لیتے اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو اور ان کے ساتھ جو نصف ہے سنچری جو کہہ کہتے ہیں ویلیم تو یہ سارے جو کہہ کہتے ہیں جو وہ تھے ان کی جو وہ تھی یعنی یہ آخر کے چار اور میں جو جس طرح کی ہم توقع کر رہی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اس ٹورنمنٹ میں اس طرح کی جو نہ انہیں پاور ریٹنگ نہیں کرنے تھی حارس رہوف ہو شاہین شاہ افریدی ہو نسین شاہ ہو یا مطلب یہ کہ جو بھی جتنے بھی بولرز جتنے بھی بولرز جتنے بھی نواز ہوں مطلب نواز نے دو یوور کیے بارہ رنگ دے کے ایک کھلاری مطلب سب سے قیمتی ویکٹ اسے نہیں لیے گلین فلیپس کی تو مطلب ہر بولر کا اپنا اپنا ایک مطلب رول تھا آج اس رول کو س سب نے نبایا ہے سب نے نبایا ہے اور جس طرح کی بولنگ کی ہے اور ایک ایسا مطلب اس پہ ان کو اگر چار کھلاری آؤٹ تو میرے حساب سے جو لگ رہا تھا سیسو ستر ایک سو اسی رنگے قریب جو نہ یہ لیکن ہمارے بولرز نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد جو ہے نا جو جو پھر بیٹرز نے امدہ کابیر نہیں گا ایک سو دونوں نے آج بھی حارس نے تیسرن کی ہے سمجھے نا اور دونوں کو اپنرز ہمارے بابر اور رزوان نے نس فینچری کی تو ہم نے یہ ٹارگٹ میں سمجھتا ہوں آسانی سے جیت لی آج کیا میچ بھی ویسا بابر کی بات ہو رہی ہے تو کل ہم نے دیکھا کہ وہ اقیلے ہی جو ہے ڈھائی گھنٹے تک پریکٹس کرتے نظر آئے نیٹ پر باقی کھلاری آرام کر رہے تھے اس آرام کا فائدہ تو بہت سے تبصرہ نگاہ نے یہ کہا کہ غلط ہے کہ کومی ٹیم ایک بڑے میں سے پہلے بہت زیادہ آرام کرتی دکھائی دے رہی ہے صرف بابر آزم نیٹ پریکٹس کرتے ہوئے نظر آئے لیکن اس کا فائدہ شاید آج نظر آئے ریلیکس ہوگے تمام پلئیئرز کھلتے ہوئے نظر آئے جس طرح انہوں نے جو ہے ایک سو بابر رن پر نیوزلینڈ ڈیم کو بانڈ رکھا اس کے بعد بہ آسانی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹارگٹ کو چیز کیا بہت شکریہ شنالا مہین صاحب اور آپ کے چینل کے توسع سے میں پوری قوم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ جو اس خوشی کی آج خبر ملی ہے اور یہ حبار یہاں کی جو انسیٹینٹی کیفیت ملک پر تو اس میں ایک بڑی خوشی کی خبر یہ بڑی ضروری تھی عوام کے لیے اور دوسرے یہ کہ یہاں پر جتنی بھی پاکستان نے آج جو بیٹنگ کی ساری اس میں سب سے زیادہ خوشائین بات یہ تھی کہ بیس دین سے جو پوری قوم دباؤ میں تھی اس دباؤ سے باہر آئے تو یقیناً ہم پہلے بھی میچوں کو بات کرتے رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے میچ وینر جو ہے ہمارے اس کے اندر جو ہے بہت کام ہے ہماری ٹیم کے بدقسمت یہ کہ میچ وینرز بہت کام ہے تھارٹی پرسنٹ مگر آج دیکھا کہ وہ جو تھارٹی پرسنٹ جو میچ وینرز تھے انہوں نے اپنا ہنڈڈ پرسنٹ دیا جس کی وجہ دیکھیں آپ بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کے اندر خاص طور پر اور اب یہ بڑے میچ میں آپ جب ہی اس صورت میں جی سکتے ہیں جب آپ ہر سیشن کو بڑا اچھا کھیلیں گے تو یقیناً پاکستانی ٹیم نے ہر سیشن کے اندر بڑا اچھا میچ دسپیئر کیا اور یقیناً جس کی وجہ سب یہ فائنل کی طرف جائیں گے تو فائنل کی طرف جب جا رہے ہیں تو ایک بڑی وکٹری کے ساتھ جانے ہیں جب بہت زیادہ کونفیڈنس کا ساتھ جائیں گے جس طرح ہمارے بابر آزم جو ہے آج کے میچ کے بعد یقیناً زیادہ بہت پورے دماغ دو دوئے ہیں بھی ہمارے یقین کے رہے ہیں استہار ہے یہاں پر تو یقیناً اور بابر آزم کی جو ایننگ کی ضرورت ہے ہمیں فائنل کے اندر بھی ایسی ہی ایننگ کی ضرورت پڑے گی بلکل فائنل کے اندر بھی ایسی ضرورت پڑے گی ایننگ کی ضرورت ہے کیا کہیں گے بڑے فارم پر واپس آئے ہیں بابر آزم جب سنی فالہ بڑی ایننگ کھیلتے ہوئے بھی دکھائی دیئے ہم نے دیکھا کہ ایک سو باون رن تھا لیکن اب دونوں آپٹرنس بلکل الگ مائنڈ سے وکٹ کے پر موجود تھے دونوں نے بڑے تیز رن کرنے شروع کیے اور سب سے اہم چیز تھی جہاں پر وہ بانڈریز لگا رہے تھے وہاں پر انہوں نے سنگل ڈبلز کو نہیں چھوڑا جس سے بہت زیادہ پریشن میں جو ہے نیزلینڈ کی فیلڈنگ نے ادھر آئی دیکھیں تہلی بات یہ ہے کہ ہے تو دونوں ایکسپیرینس پلے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ جب ورڈ کپ شروع ہوا تھا تو اس وقت ہم سب لوگ کہتے تھے کہ ہمارا میڈل آرڈر جو ہے صحیح کام نہیں کر رہا مگر اس دفعہ میڈل آرڈر صحیح کچھ چل رہا تھا کیونکہ آپنر نہیں چل لے تھے بولنگ تو ہماری ماشاءاللہ اچھی چل لی دی مگر میرے اپنے خیال یہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے منٹلی طور پر اپنے آپ کو سٹرونگ کیا ہے کہ ہمیں دس آور کے اندر سبتر اسی رنس کر رہے ہیں تب ہم جا کے جو ہے میچ کو فنش کریں گے آج بھی اگر فرس کر لیں دس آور میں تیس رن چالیس ان اگر ہوتے تو آپ کے لیے یہ ٹرگٹ بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ نیزیلینڈ کی ٹیم ان پیچیز پر کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہی ہے اور ان کے لیے اتنا مشکل تھا مگر نو ڈاؤڈ آؤٹ کلاس بیٹنگ کی ہے بابر نے بھی اور رزوان نے بھی اور حارس نے بھی جس کا کوئی سانی نہیں ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں ان کو دعا دینی چاہیے اور انہوں نے جو کل محنت کی ہے اسپیشلی بابر نے جو ڈیر گھنٹہ بیٹنگ کی ہے اس کا آج نتیجہ ہے اور اللہ نے اسے پھل دیا بلکل اللہ تعالیٰ نے اسے پھل دیا ہے جمین صاحب بابر کی بات ہو رہی ہے تھوڑی سے بات محمد حارس کی کلے تین اننگز تین ونٹی ٹی ٹونٹی کے اندر کھیل چکے ہیں اور تینوں میں ہم نے دیکھا ایک میں اٹھائیس ہکتیس اور آج پھر تیسرین سکور کیے ہیں تو مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں محمد حارس کا بڑی تنقید بھی ہوتی رہی ہے محمد حارس کے حوالے سے تنقید بھی صحیح ہو رہی تھی لیکن جو ان کی جو کار کردے کی دیکھیں میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں جو پلئر ہوتا ہے نا اس کو جواب جو ہے نا اپنے بلے سے دینا چاہیے اور وہی کچھ جو ہے نا حارس نے کیا ہے تنقید ان کو ہڑتی جب ان کو موقع ملا ہے نا دیکھیں بہت 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 دباؤ ہوتا ہے جب ایسا پلئر جب تین میں آتا ہے نا کہ آپ جب جب کہہتے ہیں فقر زمان جب باہر ہوئے ہیں تو ہر آدمی سوچ رہا تھا کہ ان کی جگہ پہ خوشل شاہ کیلیں گے لیکن جو ہے نا یہ جو نا ریپلیس کر کے اس کو لائے اور اس نے اللہ تعالی جب کسی کو عزت دیتا ہے تو اس طرح ملتی ہے اس کو عزت وہ لے کر آئے دیکھیں ہماری جو جو ٹیم ہے پہلی مرتبہ پاور پیلے میں پچپن نن بنائیں اس سے پہلے آپ بہت دیکھیں گے نا تو ہم بہت کم مطلب 38 رن 28 30 یعنی یہ ہمارے وہ ردد پر آج پاک یعنی کہ ایک گیم پلائن ہوتا ہے کوئی اس کے تحت یہ گئے ہیں اور انہوں نے پچپن نن بنانے کے بعد جو ہے نا وہ ٹارگٹ آسان ہوگی آنے والوں لیکن آنے والوں پہ جیسے ہم نے بنگاندر سے خلاف جو ہے مطلب چھپن نن بنائیتے دس آور میں تو وہ دباؤ آگیا تھا آٹھ رن کا ایوریج ہوگی پھر جا کے خیر وہ ہوگیا تو اس طرح کی جو سیچویشن ہے نا وہ نہیں ہوگی آج پوری پاکستانی قوم کو خوشی سے سرشار کیا ہے پوری پاکستان کی ٹیم کو مبارک ہو پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ تیسری مرتبہ پاکستان جو ہے وہ ایسا دوسرا کوئی ملک نہیں ہے پاکستان جو ہے نا وہ پاکستان واحد ملک ہے جو چھے مرتبہ سہی فانل کھیلا جس نے تین مرتبہ فانل کے لیے اس نے کالیفائی کیا اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ کے اندر جو ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں جو ہے پاکستان اپنا سانی نہیں رکھتا پاکستان اپنا سانی نہیں رکھتا دوسری طرف اگر ہم بات کرے تو ورلڈ کپ کی بات ہو ری ہے ٹی ٹوئنٹی کی وعید بھائی تو پاکستان کے جو دونوں اپنرز ہیں انہوں نے بھی آج ورلڈ رکاوٹ قائم کیا ہے سو رن جو ہے پلس جو ہے تیسری دفعہ انہوں نے یہ ٹارگیٹ چیف کیا ہے کہ سو رن سے زائد کی پارٹنرشپ لگی ہے تو سمجھتے ہیں دونوں کا ورلڈ کپ کے اندر جو یہ سینچریوں کا جو ہے پارٹنرشپ قائم کرنا اس کا بھی کوئی سائنی نظر نہیں آتا دیکھیں پچھلے دو تین سال کے گھرم پاکستان کی کارکردی کی دیکھیں پاکستان ٹیم کے تو جو اتنی بھی ریسپیکٹیبل یہ پرفارمنس تھی انہوں نے ہمارے اپنرز کا بڑا ہاتھ تھا اور یہ پچھلے سال دو سال سے پرفارمنس کر رہے تھے مگر ہماری بیڈ لک یہ ہے کہ جیسے ہی کپ شروع ہوا تو یہ آؤٹ اف فوکس ہو گئے ہمارے اپنر اور آؤٹ اف فارم ہو گئے جو کہ ایک کرکٹ کا ایک پاٹ ہے مگر اس کے بات دیکھا کہ ہم نے جب ساوت افریقہ خلاف محج جیتا تو ہماری خوش آئین بات یہ کہ ہم نے وہ محج جو ہے اپنرز کی کارکردی کی بغیر جیتا اور آج کی جو ہماری جو خوشی کی بات یہ کہ آج کی جو ہم نے پرفارمنس ہے وہ میڈل آرڈر کے بغیر ہم نے یہ محج اتنے اچھے طرقے سے جیتا تو یقیناً یہ ایک بیٹ پہ جاتا ہے پرفارمنس کا اور یہ ہمارے بلکل ٹاپ کلاس کھلانی ہیں بابر اور ہی زبان اور جس طرقے سے کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنے چاہیے کہ آج کے جو محج سے ہمیں دیکھا میں نے جو اس کا انیلائز کیا تو میں ہمیشہ جو ہے سینسیبل کرکٹ اور گیم ایورنس کی بات کرتا ہوں کہ آج کے محج میں بہت نظر آئی جیسے ہم پنچ ریٹنگ کے بات کرتے ہیں یا ہاریس کی یا آسیف علی کی یا حیدر علی کی تو یہ جو ہے اس قسم کی کرپکٹر جو جو پروموٹ کر رہے ہیں اس میں فیلیر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں مکہ یہ کہ سینسیبل کرکٹ آج دیکھ لیں کہ نیوزیلیڈ کی ٹیم جو ٹاپ پرفارمنس دیتی رہی پورے ٹورنمنٹ کے اندر وہ آج جو ہے بالکل آف کلر نظر آئی اور پاکستان کی ٹیم جو آف کلر نظر ہے آج اس نے ٹاپ کلاس کی پرفارمنس دی تو یہ بڑا فرق نظر آتا ہے سینسیبل کرکٹ اور گیم ایورنیس کا نیوزیلیڈ کی ٹیم دیکھ لیں کہ آپ ان کی جتنے بھی پنچ چٹر تھے فین ایلین دیکھ لیں فلیپس دیکھ لیں کانوائی دیکھ لیں وہ آج فیل ہو گئے اور یہ فیلیر کے چانسز ایسا ہی ہوتا ہے پنچ چٹر کا کہہ وہ اہم موقع بڑے میچ میں وہ فیل ہوئی آتے تو میں ہمیشہ سے اس بات کی کہتا ہوں کہ سینسیبل کرکٹ اور گیم ایورنیس کو زیادہ اپروچ کیا جائے زیادہ اس کو پروموٹ کی جائے پھر بڑے میچوں میں ہمیں ایسے ہی نتائج اس کی طرح حاصل ہوتے ہیں بلکل بڑے حاصل ہوتے ہیں زیب بھائی ہم نے اس سے پہلے جو ہے چھ دفعہ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا نیزلینڈ اور پاکستان کے درمیان چار دفعہ پاکستان نے کامیابی حاصل کیتی دو دفعہ نیزلینڈ نے لیکن آج ہم پانچویں دفعہ کامیاب ہوگئے ساتھویں میچ کے اندر کیسا دیکھتے ہیں ٹی ٹوینٹی کے اندر مرال ہمارا جو نیزلینڈ کے خلاف بہت زیادہ ہائی نظر آتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہا جاتا تھا ہمیشہ کہ نیزلینڈ نیزلینڈ کے اندر کسی کو ہارنے نہیں دیتی ابھی پاکستان کی سیریز ہوئی ہے اس کا بڑا اس کا بڑا فرق آیا جو پاکستان نے جو بڑی بہت اچھی تھی ان لوگوں کی کہ ورلڈ کپ سے پہلے جو نیزلینڈ سے بھی سیریز کھیلی جا کے اور جس کا امپیکٹ جو ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس ورلڈ کپ کے پر آیا ہے اور دیکھیں اب نیزلینڈ کی ٹیم جو ہے نو ڈاؤٹ اچھی تو تھی مگر ان کی پرفرمنس اتنی اچھی نہیں ہو سکی ہے اس کی وجہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اب ان کے بولرز کو اور ان کی وکٹوں پر کھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں جو ایک عرصے سے کھیلتے ہوئے آ رہے تھے ایک سیریز ابھی انہوں نے کھیلی وہاں پر اس کا بڑا امپیکٹ آیا بلکل امپیکٹ آیا جیبیل بھائی جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ امپیکٹ بہت زیادہ ہے سیریز کھیلنے سے تو سمجھتے ہیں کہ لاس ٹائم میں لیکن ہم نے جہاں پر جو غلطیاں کیا شاید وہ جیتنے کے بعد پس پڑھتا چلے جائے وہ چیزیں لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر ورلکپ ختم ہو جاتا تو اس کے بعد اس میں نظر ثانی کرنی چاہیے ضرور بلکل دیکھیں جی نظر ثانی ہمیں کرنی چاہیے اور جو بات ہم کر رہے ہیں نا وہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے یا آپ نے جو ابھی ذکر کیا ہے نا کہ ان کی پارٹنرشپ جو نا تین مرتب ایسا ہوا یہ بلکل دورست ہے انگلینڈ کے خلاب دو سو رنج انہوں نے کر کے اور جتوایا ہے پلٹر جو سیوی فائنل تھا وہ جو سویین یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن اگر آپ پچاس ساٹھ ستر میچ کھیل کے اور اس طرح کا مطلب دیکھیں جو جو مارڈن کرکٹ ہے نا ہمیں اس سے اپنانا پڑے گا مارڈن کرکٹ اب جیسے یہ ہاریس لڑکا ہے نا ایسے اور بھی پیلئر ہوں گے تو آپ کو ان کو لانا پڑے گا اور ان کو مواقع دینا پڑیں گے جب آپ ایسے اس کے اندر ان کو مواقع دیں گے یقینی طور پر جو ہے نا پھر جو جس کے پیچھے آج ہم یہ کہہ رہے جب جانے سے پہلے کہ ہماری میڈل آرڈر واقعی ہماری میڈل آرڈر کمزور تھی لیکن افتخار نے وہاں پر اچھی کارکت دیا شان مسعود کنٹینیو رن کرتے ہیں شان مسعود نے مطلب وہ کیا دیکھیں نا اب آپ نے جو ہے نا مطلب حیدر اللہ کو باہر کیا نا ہاریس کو لائے آپ کے ٹیم اگم چینج ہو گئی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ایک پلیئر اگر آیا اور اس نے آ کے مطلب یہ حالکہ مطلب فخر زمان جو ہے نا جس سے بہت زیادہ وہ تھی تو ایک انجرٹ پلیئر کو ہم لے کے گئے اور بارہ لے کے چلے وہ بار لیکن جو جو اچھی بات یہ کہ محمد حریز جو ہے وہ ہمیں اس ورل کپ کی دریافت نظر آ رہے ہیں کہ جو جنہوں نے آئے اور آتی چھا گئے اس طرح کی جو اگر مطلب ہم اگر یہاں ڈھونڈیں ڈومیسٹک میں ہیں پلیئر یہ نہیں کہ نہیں ہے لیکن ہمیں جو ہے نا ان کو مواقع دینا پڑیں گے اور ہمیں دیں گے آپ کو آپ اس سے اندازہ کریں نیوزیلینڈ کی بینچ پہ جو ہے نا مارٹن گپٹل بیٹھے میں اور چیپمن بیٹھے میں ٹھیک ہے اور وہ پلیئر بیٹھا ہوا جس کا ابھی زہیر بائی زکر کر رہے ہیں سیریز کا بریسویل جو وہاں پر مینابدی ٹورنمنٹ ہوا ہے جو بہترین جس نے بالنگ کی یعنی وہ باہر بیٹھے میں بینچ پہ چیپمن ایک میچ کھیلا باقی جو نا یہ دونوں کوئی میچ نہیں کھیلے تو اتنی مطلب یہ کہ ان کی وہ یہ دیکھیں آج کی ان کی ہار ضرور ہوئی ہے لیکن ٹیم ان کی پھر جو ہے نا مطلب میں کہوں گا کہ نیوزیلینڈ کے ٹیم کے جو میں نے بیٹھے میں مارٹن گروپٹل بیٹھے میں اور چیپمن بیٹھے میں اس سے آپ اندازہ کریں ان کی جو ہے نا بینچ سٹینڈ کا اور ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہم ہمیں جو ہے نا میچ جیتنے کے بعد اپنی خانیاں جو ہے نا اس پر نظر رکھنی چاہیے ہمیں جو ہم کرتے کہیں جیتنے کے بعد جو ہے نا ہم سب کچھ جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں ابھی تو جہاں تک ابھی ہم آگئے ہیں نا اب صرف ہمیں جو نا ایک میچ کب ہوئے ہیں مطلب اس کے اندر تو نزوطن نیزوی لینڈ سے بہتر ٹیم ہے اور پاکستان کو ایک سختھریف کا سامنا ہوگا ویسا اب آج جب میچ چل رہا تھا پاکستان تھوڑے سے دباؤں میں رکھا ویسا لینڈ کو لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ویلیم سن اور میچلز نے تھوڑی اچھی پارٹنرشپ کی تو سمجھتے تھے کہ وہاں پر اگر ان دونوں کی پارٹنرشپ مزید اور آگے چلی جاتی تو پاکستان اگر ستر ایک سو ستر ایک سو اسی رن اگر کر لیتا تو شاید دباؤں کا شکار نظر آتی پاکستانی بیٹرز جی بلکل پاکستان کی سب سے بڑا جو ہوا تھا کہ کسی بھی چیز کا اسٹارڈ اور فانڈیشن اچھی پڑ جائے ہم ایسے بات کرتے ہیں تو یقیناً اس کے نتائج بھی اچھے نگلتے ہیں تو پاکستانی ٹیم نے جو اپنی فانڈیشن ڈالی اس میچ کی اور جو اسٹارڈ لیا اپنی بولنگ کی وجہ سے اور پاکستان کی جو بولنگ تھی وہ پورے اورال ورلڈ کپ میں دیکھ لیں تو یہ ہی پاکستان کی سٹین تھی سکس پائنٹ ٹو کا ان کا سٹائی کریٹ ہے بولنگ کا جو کہ اس وقت ساری ٹیموں میں سب سے بہتر نظر آتا ہے تو یہ پاکستان نے آج اپنی سٹین پہ گئے پاکستان کی سٹین نے نیزی لینڈ کو شروع ہی میں بیک فوٹ پہ کر دیا تھا پھر وہ دوبارہ گیم میں نہیں آسکے اور سارا اس میں زیادہ تر جو کریڈٹ جائے گا اس میں یقینا پاکستانی بولنگ اس کو جائے گا کہ پاکستانی بولنگ نے شنو میں جس طرح بولنگ کی اسی طرح جو ہے ڈیتھ ہور تک آخر تک اس طرح بولنگ کی میج میں کہیں بھی ایسا نہیں ہو کہ کئی جھول آیا کہیں پر آپ نے گیم کو ہاتھ سے نکلنے دیا ورنہ نیو زیلینڈ کی کیم جس طرح اسپیسلیس ہیں اس کے اندر ٹی ٹونٹی کے اندر پروفیشنیل انداز میں کھیلتی ہے ان کو ایک سو باوند رن تک رکھنا ہے جو بجائی لگ رہا تھا ایک موقع پہ کہ ایک سو ستر اسی اس گراؤن کا سکور تھا اس گراؤن کی جو کنڈیشن تھی وہ ایک ستر اسی ہی سوٹ کرتی دی مگر ان کو جو ایک سو باوند پہ جس طرح اسٹرک کیا اور پاکستانی جن میں جس طرح بیٹنگ پرفارمنس دی تو یقین ہے وہ نیو زیلینڈ کی ٹیم کا جو بیٹنگ فیلیر جو ہوا جس کی واجہ سے ایک سو باوند پہ راک ہے بلکل بیٹنگ فیلیر ہوا ہے زہری صاحب ہے ہم نے دیکھا کہ پورے ٹورنیمنٹس کے اندر نیو زیلینڈ کی ارکا ٹیم جو ہے پاور پلے کا استعمال بڑا اچھا کرتی نظر آئی تھی لیکن آج ہمارے بالرز نے جس طرح بالنگ کی تو سمجھتے کریڈٹ تو پاکستانی بالرز کو جائے گا اور ساتھ ساتھ ہے محمد نواز جس نے مین وقت پر آکے ویکٹ نکالی ہے اور خاص کا رہے جو آؤٹ کیا تو سمجھتے ہیں وہاں سے تھوڑا سا ٹرنڈنگ پوائنٹ ثابت ہوا نیو زیلینڈ کے لیے دیکھیں نو ڈاؤٹ ہماری بالنگ جو ہے تھرو آؤٹ شروع ٹورنمیٹ جب سے سٹارٹ ہوا جتنی سیریز ہوئی شاہین کے بغیر بھی ہماری بالنگ نے جو ہے اپنی اس اسٹین کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلی جس طریقے سے ہم سوچ رہے تھے کہ کیونکہ آسٹریلیا میں میچ ہے تو یہ جو ان کے جو بیٹسمن ہیں وہ آتے ہی شروع میں ساتھ آٹھ آٹھ دس رنڈ کی ایوری سے کھیلیں گے مگر ہے کہ پاکستانی بالرز سے بالنگ بہت اچھی کی ساتھ سے فیلڈنگ بہت اچھی ہوئی ہے اور آپ میں بالکل صحیح کہ نواز نے جو بریک تھرو دیا ہے وہ بہت جبکہ اس سے ایک بال پہلے آپ دیکھیں تھوڑا سا اگر بال کو مارتے تو رن آؤٹ ہو جاتا مگر ہے کہ اگلی بال کے پر انہوں نے جو ہے اگلی بال پر وکیٹ آسل کی جمیل صاحب ہے فورٹی ایٹ تھوزن کی جگہ تھی سیڈنی کرکٹ اسٹڈیم جہاں پر شاہیکین کرکٹ آج کا میچ دیکھ رہے تھے شاہیکین کرکٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے بڑے جوش اور جذبہ نظر آیا ہے خاص کے جو پاکستانی وہاں پر مقیم ہے ہمیں تو ایسا لگا تھا پاکستان میں میچ ہو رہا ہے جس طرح وہاں جوش اور جذبہ اور یہ ساری چیزیں وہاں نظر آ رہی ہیں دیکھیں شاہیکین کے بغیر تو جو نا کچھ بھی مطلب نہیں ہوتا جیسے کوویٹ کے دیکھا تھا نا آپ نے کہ وہ کوئی بھی مطلب نہیں تھا میچ ہو رہا تھا اچھے میچ بھی ہو رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا لیکن شاہیکین نہیں تھے نا تو فیکہ فیکہ سا تھا وہ لیکن شاہیکین کے ہونے اور وہاں کے جو اسٹریڈیم ہیں وہ ان کی جو کیپیسیٹی ہے وہ اتنی مطلب ہے ہمارے ہاں جو ہے نیشنل اسٹریڈیم میں کیپیسیٹی 34000 ہے جبکہ وہاں کے آپ اگر دیکھتے ہیں میل برن کو دیکھ لیں یا مطلب 90000 پلس تو اس طرح کے جو اور جو جو ایٹموسفیر جب بنتا ہے تو جب جو تو وہ جو تماشائی ہیں انہوں نے تو اس کو چار چاند لگا دیں اس میں تو کوئی مطلب دور آئے نہیں ہیں اچھے ایسا لگ رہا تھا پاکستانی کھلاڑیوں کو شاید وہ اپنے ملک کے اندر کھلیں کیونکہ زیادہ تر سپورٹر جو تھے پاکستانی نظر آ رہے تھے وہاں پر دیکھیں پاکستانی اصل میں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو جب یہ شروع ہوتا ہے نا کسی کو نہیں پتا تھا یہ بات کہ پاکستان جو ہے نا مطلب یہ کہ سیم فائنل تک مطلب پہنچ پائے گا نہیں پہنچ پائے گا تو لیکن جب پہنچ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو جو پاکستانی ہیں وہ ان کے تعداد وہاں پر جو ہے نا ہمیں نمائی نظر آئی اور جس طرح وہ آ کے ٹیم کو جو نے سپورٹ کیا اس کا بہت وہ ہوتا ہے جیسے آپ ہوئے کوئی بھی مطلب جو جب کوئی پلئیر ہوتا ہے جب وہ گراؤن میں کھیلتا ہے اور اس کو ایسی سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو یقینی طور پر اس کے کھیل میں نکھار بھی آتا ہے آپ نے آج پاکستان کو دیکھا ہوگا ابھی جو بات کر رہے تھے میرے حساب سے جو ٹرننگ پوائنٹ تھا میچ کا وہ کپتان ویلیمسن کا آؤٹ ہونا تھا جو میں سمجھتا ہوں جو شاہنشاہ آفریدین آ کے اس کو اس لمحے پر آؤٹ کیا ہے جب پانچ چھے آور شاہنشاہ آفریدین بھی بھی مزید بات کریں گے ان کی بالنگ کی حوالے سے بھی اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی فاس بول اور شاہنشاہ آفریدین کی حوالے سے جیمیل بھائی کیا کہیں گے جس طرح آپ شاہنشاہ آفریدین کی حوالے سے بات کر رہے تھے پاکستانی ٹیم میں دوبارہ واپسی ہوئی شاہنشاہ آفریدین کے شروع کے میچے میں ہم نے دیکھا کہ وہ ریدم میں نظر نہیں آئے پھر ہم نے دیکھا بنگلہ دیش کے حلاف جو ہے چار وکٹے بیس بولنگ انہوں نے کی تو اب آج کے میچ میں بھی بڑا زبدہ بولنگ کرتے ہوئے دکھائی دیئے تو سمجھتے ہیں کہ آج سا آج سا ریدم ان کے واپس آ رہا اور یہ پاکستان کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتا فائنل کے لیے بھی یقینی طور پر دیکھیں ان کا جو ریکارڈ ہے نا وہ بہت اچھا ہے کیونکہ شروع کے اندر ہی آج بھی انہوں نے شروع کے اندر ہی جو ہے نا مطلب پہلے ہور کے اندر فین ایلن کو ایل بی ڈیولو کر کے نا اور پاکستان کو ایک کامیابی دلائی اس طرح اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے ورل کپ کے اندر بھی جو نا انہوں نے جو نا انڈین جو نا بیٹنگ کے پرکچے اورا دیئے دے تو یہ یہ ان کا خاصہ ہے تو ہم یہی چاہ رہے تھے کہ شاہنشاہ آفریدی اسی فارم میں اسی ریدم میں نظر آئے تو شروع کے دو میچوں میں تو وہ اس ریدم میں نظر نہیں آئے اور ان کی جو سپیڈ بھی جو ہے نا ون تھرڈی اور ون تھرڈی فائف کے درمیان تھی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ہمیں اس ریدم میں نظر آ رہے ہیں اور آج جس طرح کی انہوں نے بولنگ کی ہے اور جب وہ راؤنڈ دے وکٹ آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے نا کہہ کتے ہیں ویلیم سن کو آؤٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے والے میں بنگلہ دیش سے خلاب بھی جو چار وٹے لی تو اب یہ مجھے جو ہے نا وہ اس ریدم میں نظر آ رہے ہیں اور صحیح ٹائم پر ریدم میں آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اب ایسے سٹیج کے اوپر ہے جہاں ان کو شاہنشاہ افریدی کی بولنگ کی ضرورت ہے تو اگر کوئی بھی ٹیم دنیا کی اگر اس کے شروع کے ایک دو پلیئر آ کر آپ آؤٹ کر دیتے ہیں نا تو وہ ایک دباؤ جو ہوتا ہے وہ دباؤ ضرور ہوتا ہے اس کے اوپر اور دباؤ سے جو ہے نا نکلتے نکلتے بھی جو ہے نا پاور پلے کا مسلم خراب ہو جاتا ہے بالکل پاور پلے خراب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے پاکستان یہ کرکٹ سے تو اچھی خبر تھی تھی اب پاکستان ہاکی کے حوالے سے بھی ایک قومی کھیل کے حوالے سے بھی اچھی خبر آگئی ہمارے پاس ہے ہم نے دیکھے کہ ملائشہ میں ازدان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ جاری تھا جہاں پر آج تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے پاکستان نے میچ کرنا تھا پاکستان نے آج کے میچ میں جاپان کو جو ہے تین کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دے کر کامیابی حاصل کی اور تیسری پوزیشن پاکستان نے حاصل کی گیارہ سال کے بعد پاکستان ہاکی ٹیم جو ہے کسی وکٹری اسٹرینڈ پر پہنچی ہے اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سپورٹس انیزیسٹ جعفر حسین صاحب نے ٹیلفون لائن پر جوائن کیا ہے جعفر صاحب کیا کہیں گے پاکستان نے آج گیارہ سال کے بعد جو ہے وکٹری اسٹرینڈ پر قدم رکھا ہے ہاکی میں جہاں کرکٹ سے اچھی خبریں تھیں وہاں آج ہاکی سے بھی اچھی خبریں آتی دکھائی دی آج شاید نو نومبر ہے اور اقبال ڈے ہے تو اس حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہے شاہین کیلئے اچھی ہوتی جا رہی ہیں بلکل بے شک آپ نے بلکل صحیح بات خوشیوں کا دین ہے مثلا ہمیں کرکٹ میں خوشی ملی اور ہوکی میں ملی تو ہونی خوشی ہمارے بھی آج شکر آیا ہے اور پاکستان ہوکی کی جسنی ساریس کی جائے گا ہمیں کیونکہ یارکانس بار پاکستان جو ہے نا کسی وکٹری سرینڈ پر کھڑا ہو ہے اور پیسری پوزیشن حاصل کی ہے نو ڈاؤڈ جسا جبان کے خلاف پیلے میں اچھ وقت آپ سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کفی اچھا میچ کھیل رہا تھا لیکن لو کہ وہ ایک تھوٹی سے جلتی تھی مینیجر کی جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پاکستان کو شکر کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن نو ڈاؤڈ جاپان سے اور باقی جگر ٹیموں سے بھی بڑے اچھے میچز ہوئے پاکستان کے اور اس وقت جو ازان شاہ میں پرفارمنس دیئے پاکستان ہو کی ٹیم نے بہت اچھی دی ہے ہنان نے گول کیا اور مجھے تو بڑا مزہ آیا کہ جب پنیلٹی کارنر پہ جب گول کیا تھا سفیان نے تو اس کی ہاں سوری تو انہوں نے بڑا شاندار کھیل رہا تھا یعنی کہ اگر آپ اس مجھ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کلالی نے موف کتنی اچھی بنائیتے اب جاپان آن آن کے کہا جاتا ہے کہ وہ ہم سے بہت تیز ہے سینلہ بہت اچھا ہے لیکن پاکستان نے جب قدم رکھاتا ہے مجھ کھلنے کے لیے تو لگ رہا تھا کہ کوئی لڑ رہا ہے جاپان کے ساتھ کوئی اپنا مقابلہ جہاں نا پچھلے مجھ کا جہاں نا مطلعہ لے رہا ہے تو نو ڈاوڈ اور اچھا آج پاکستان نے مجھ کھلا ہے اور پاکستان جس میں گیا تھا یہاں سے جتنی مشکلات کا شکار نہیں تھے ٹیٹٹ کا مسئلہ تھا کھلالی پورے نہیں تھے جونئر کھلالی پہ احتبار کیا ہے پاکستان کی پریڈیشن بلکل جونئر کھلالی کی بات کر رہے ہیں جعفر حسین صاحب تو ہم نے دیکھا کہ اس ٹیم کے اندر دس ایسے نوجوان جونئر کھلالیوں کو بھی ایک لے جایا گیا جو انہوں نے کبھی اس سے پہلے میچز نہیں کھیلیتے تو یہ ایک اچھا سانچ تھا کہ جہاں پر جونئر کھلالیوں نے اپنی کارکردگی دکھائی اور پاکستان کو وکٹریو سٹینڈ پر پہنچایا یعنی بالکل دیکھیں جونئر نوجوان خون جو ہے نا وہ بڑی علامت ہوتا ہے پاکستان جی کسی بھی حصے میں جو ہے نا وہ جنگ لیا جترا آپ نے بات کی کہ آج کے کھیل میں جترا پرپارمنس دیئے پاکستان میں نوڈ اوڈ بڑی بہتری پرپارمنس ہے تو نوجوانوں کا یہ کھیل تا ہے نوجوانوں کے حوالے سے اگر میں آپ کو ایک شیر سناتا چوں چلو ہوں لامہ اقبال صاحب کا اگر آپ کی اجازت ہو تو علامت صاحب نے لکھا کہ اکابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں تو آج ایسا ہی ہوا پرشک کے بعد جو ہے نا وہ ہوکی میں جو ہے نا پاکستان ہوکی تین میں جو ہے نا آسمانوں کو چھوٹ جائے تو بڑا مزا آیا بڑا اچھا مجھا آیا اچھا بڑا اچھا رہا آپ نے دو آج دو کامیابہ ضرور حاصل کیے لیکن ہم نے دیکھا کہ پرسو پاکستان نے جو ہے جو گولف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولو پولو میں ہم نے جو ہے وہاں پر بھی ورک اپ میں جو ہے کامیابی حاصل کی محسوسوں کے خلاف تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اب دیکھتے ہیں کہ کھیل میں جو ہے بہت زیادہ جو چیزیں جو ہے کامیابی کی طرف ہم سمیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھے ٹیننٹ بہت زیادہ ہے پاکستان میں لوڈ آؤٹ جو کھلنے والے ہیں کسی بھی شوگن ہے صرف گولف نہیں صرف پولو پولو میں بڑی زبدیس ورک اپ میں پاکستان نے کارکردی کی دیکھا ہے شہدادہ صاحب میں ہر کھل کی بات کروں جتنے چھیلیں کراکے لے لیں آپ ورکسنگ لے لیں کسی بھی کھیل میں پاکستان کا ٹیننٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ صرف ان کو جو ہے نا پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے سپونکچنز نہ ہونے کی وجہ سے جتنے کھلا کے یہ بکھیرے جاتے ہیں آج بھی اگر آپ دیکھنے ہوتی سپورٹس میں ٹائم دینے کا جہاں پر ہم نے ہونکی میں کامیابی حاصل کی پولو میں کامیابی حاصل کی ورلک کپ میں تو کرکٹ میں بھی اب ایک قدم کی دوری پہ ہمیں ورلک کپ سے دور ہیں ویسا آپ کیا کہیں گے اب یہ بڑی خوشنہین بات ہے بڑی مبارک بات کی بات ہے کہ پاکستانی ہاکی ٹیم کا بھی ریوائیول ہوا اور پاکستانی ہاکی ٹیم کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ پاکستانی ہاکی ٹیم کے زوال کی وجہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے ایک وقت تھا کہ پاکستان سارے فارمیٹ کے اندر چیمپین تھا مگر پھر ہوا کیا کہ ایک دم سے جو ہے فارمیٹ چینج ہو گیا ان کا پھر یہ موڈرن ہاکی تھی جب آسٹرٹ رف آئی تو ہم موڈرن ہاکی کو ایڈاپ نہیں کر سکے اور یہی حال ہمارا کرکٹ کا ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے موڈرن کرکٹ کو ایڈاپ نہیں کر پا رہی ہیں آپ دیکھیں کہ شروع میں جب ٹی 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 کرکٹ کا سٹارٹ ہوا تو پاکستان سارے فارمیٹ کے اندر جو ہے پاکستان میں سارے ٹاپ کے ہر چیز ٹاپ پہ تھی پاکستان نے پیلا ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا دوسرا ورلڈ کپ فائنل جیتا پھر پاکستان کی شروع کی آئی سی سی کی رنکنگ اس میں سارے پاکستانی کھلاری ٹاپ پہ تھے مگر اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ دوسری ٹیم انہیں اپنے موڈرن کرکٹ کو اپنانے شروع کیا ہم سے سیکھ کے انہوں نے اپنانے شروع کیا پاکستان موڈرن کرکٹ کو ابھی تک ڈاپٹ نہیں کر پا رہا جس طرح انگلینڈ کی کرکٹ کریم ہے وہ ٹی ٹنٹیو کا جو مزاج ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے سپیشلس خلاڑی بنانا پڑیں گے سارے اسی چیز کو ڈاپٹ کریں گے تاکہ یہ جیم کرکٹ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس کا مسیو نہیں کھلے ہماری جو چونکہ سسٹم کی وجہ سے ہم بڑی تنقید کرتے ہیں سسٹم کے اوپر منیجمنٹ پہ تو ہر چیز کا بڑا مسیوز ہوتا ہے جعفر بھائی نے جیسے بہت آیا کہ بہتہاشا ٹیلنٹ ہے مگو اس ٹیلنٹ کو ہم پلئرز بنانے کے اندر پلئرز کو ہم ضائع کر دیتے ہیں وہ ٹیلنٹ سے لے کے پلئرز تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ اس میں بڑا مسیوز کرتے ہیں اور بڑی نائلی بات دفعہ نظر آتی ہے تو یہ یقینا نہیں اس چیز کو ہمیں بہتہ کرنا پڑے گا تھوڑی زباز زہر بھائی سے کپتانی کے حوالے سے کر لیں بابر آزم کے زہر بھائی کیا کہیں گے بڑی تنقید ہوتی بھی رہی ہے بابر آزم پہ کپتانی کے حوالے سے خاص کر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں تو آج کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا اس سوال انہوں نے بولرز کا کیا ہے دیکھیں بابر جو کپتانی کرتے ہیں نا وہ بابر اکیلے کپتانی نہیں کر رہے ہوتے ان کے ساتھ ریزوان جو ہے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں شاداب سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بابر جو نا وہ اگریسیو کپتان نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے ان کی بیٹنگ دیکھی بیٹنگ بھی وہ بڑے دھیم انداز میں شروع کرتے ہیں ان کے مزاج بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھنڈا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کپتانی ظاہری بات ہے کہ سب نے مل گیا کی مگر اولحال پورے پاکستان کی پیلئرز کی جو ہے ایک انرجی تھی آج کہ ہم جو ہے مجزاتی طور پر جو ہے سیمی فینل پہنچ گئے تھے آپ سب کو پتا ہے کہ ہم سب یہ دوہوں کی بدالت اور کچھ اچھی کار کرتے کی ضرورت ہے یہ ہوگا ایسے ہوگا ویسے ہوگا کرتے کرتے اللہ تعالی نے جو ہے ہمیں سیمی فینل پہنچا دیا جب ہم سیمی فینل پہنچے ہیں تو ایک انرجی آگئی اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ظاہری بات ہے کہ جب جس میں جس جو ٹیم گری بھی ہو اور اس انرجی آجائے تو وہ ٹیم پھر کسی کو بخشتی نہیں ہے ہم تو آپ سامنے اگر انگلینڈ آجائے یا انڈیا آجائے میں نہیں سمجھتا کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو بھی جو ہے زیر کرنا آسان آسان ہوگا بلکل ہے جمیل صاحب بھارت اور انگلینڈ کا دوسرا سمی فینل کھیلا جانا ہے کیا کہیں گے دونوں ٹیموں کے حوالے سے اور خاص کر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھارت کی ٹیم انگلینڈ سے تھوڑی سی حاوی نظر آرہی ہے اس مجھے انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ زیادہ بہتر جو نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کس کی بیٹنگ اور بالنگ جو ہے نا اس میں ڈیپت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو انگلینڈ کی جو جو بیٹنگ ہے اس میں تو ڈیپت نظر آئی رہی ہے سیم کرن کو لے تک اور جو ہے نا پھر واکس تک لیکن ان کے خاص بات یہ دو ٹیمیں اس اس ورل کپ میں ایسی ہیں جن کی بولنگ میں بہت ڈیپت ہے ایک پاکستان ہے اور ایک انگلینڈ ہے انگلینڈ کے پاس بھی یہ نا کپتان کے پاس ساتھ بولر ہیں جو ان کا آپشن ہے تین ان کے پاس سپینر ہیں سمجھے نا کہہ کہتے ہیں موین علی ہے پھر یہ جو راشد جو ہے کہہ آدل اشید ہے پھر وہ جو کہہتے ہیں لیونگ سٹرن ہے پھر چار ان کے پاس جو نا وہ پیسر ہے اور اور مطلب بین سٹوک ہیں کرن ہیں پھر وہ مارک وڈ ہے اور وڈ کہہتے ہیں یہ جو وڈ ہے تو یہ اچھا اس میں مزے کی بات یہ کہ تین بہت تکڑے جو نا ان کے پاس آر لاؤنڈر ہیں چاہے وہ موین علی ہوں بین سٹوک ہوں یا لیونگ سٹرن ہو تو یہ سیم کنن بھی وہ ہیں آر لاؤنڈر ہیں تو اس کو اگر دیکھتے ہیں تو ان کی ساتھ بولر ہیں ان کے پاس پاکستان کے پاس بھی ساتھ بولر ہیں تین ان کے پاس اسپینر ہیں اور چار ان کے پاس جو نا فاتھ بولر ہیں اسی طرح انڈیا کی جو ٹیم میں نا مجھے دیکھیں انڈیا کی بیٹنگ مجھے کوئی شک نہیں ہے اور خاص طور پر سوریہ کمار یادیو جو ہے نا وہ تو اس طرح دو سو پچیس کے سٹائک ریٹ سے جو نا وہ بیٹنگ کر رہا ہے مطلب وہ اس ورل کپ کا میں تھا مجھتے ہوں سب سے زیادہ جارانہ کلاڑی کر کہیں گے نا تو سوریہ کمار یادیو کو کہیں گے کہ جو سمجھ میں جانتا ہے کہ ٹیپر کے اوپر بھی چھککا پیچھے بھی چھککا مار سکتا ہے وہ چھاروں گیراؤں کے کسی بھی جگہ چھککا یہ بہت بڑی صلاحیت کی بات ہوتی ہے تو بیٹنگ اور کولی فارم میں آگئے پھر کل رہول جو ہے نا ان کے فارم میں آگئے کپتان ابھی فارم میں نہیں آئے بھائرہ لیکے رویش شرما دیکھتے ہیں لیکن شاید بابا رضان کی طرح وہ بھی فارم میں آجائے سہی فانل کے اندر بیٹنگ پاور ہاؤس ہیں لیکن جہاں پر بالنگ کا مسئلہ آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ بالنگ کے اندر انگلینڈ کو زیادہ ایج حاصل ہے ایج حاصل ہے انگلینڈ کو آپ کیا کہیں گے وید بھائی کل کے میچ کی حوالے سے دیکھیں جس طرح آج پاکستان میں سے ہی فائنل جیتا تو اس منیات پہ تو ہم یہ نتیجہ آخص کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کی پورے ٹورنمنٹ کی پرانی کارکردی کی بناتی ہے اسٹیٹس کے انہیں آتے ہیں کسی بھی ٹیم کو ہم فیوریٹ ٹرال نہیں دیتے تھے حالانکہ انڈیا کی ٹیم وہ ہے جیتے ہیں وائٹ ٹورنمنٹ کی جیتے ہیں جس نے پانچ میں سے چار میچ جیتے ہیں باقی سیمی فائنل میں جتنی بھی ٹیمیں پہنچنے والی کسی نے بھی چار میچ نہیں جیتے مگر میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ موڈرن کرکٹ کو جس طرح سب سے زیادہ جو اڈاپٹ کیا ہے وہ انگلینڈ کے ٹیم نے کیا ہے اور جس طرح وہ اٹیکن کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہ یقیناً ان کا بیٹنگ جائے میں بہت ڈیپ تھے بولنگ کے جس طرح بتایا گیا تو یقیناً نے وہ ٹیمیں مگر میں سوریہ کمار یادو کو جو ہے نا اس پلئر کا فرق نہیں سمجھتا میں فرق سمجھتا ہوں کوہلی کو کیونکہ یہ سوریہ کمار یادو جیسے جتنے بھی یہ کرکٹر ہوتے ہیں اس طرح کے یہ فیلیور کے چانسز اس میں زیادہ ہوتا ہے بلکل صحیح بات آپ کے ہیں کہ یہ اہم میچ مگر فیل ہوگا ہے مگر کوہلی ایک ایسا پلئر جو سینسیبل کرکٹ دیکھ کے جس نے پاکستان اور انڈیا کے میچ میں آپ نے دیکھا کہ کسی پینچ ہیڈر نے آپ کو میچ فنیش نہیں کیا حالکہ پروفارمنس دی مگر میچ اسی نے فنیش کیا جو سینسیبل کرکٹ تو کوہلی کا اور انگلینڈ کا یہ بہت بڑا فرق ہے بلکل میچ فنیش کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تھوڑا زہیر بھائی سے زہیر بھائی ہمارے پاس جو بہت زیادہ جو پلئیئرز ہیں میچ فنیش نہیں کر پا رہے ہیں کیا وجوہات ہیں آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بابا راؤٹ ہو گئے اس کے ساتھ ہے ریزوان بھی کیا سمجھتے ہیں کہ میچ فنیش کرنے کے لیے ہمارے پاس بیٹرز ضرور ہونا چاہیے ماضی میں ہم نے محمد حفیظ دیکھا شویب ملک دیکھا اس طرح کے بیٹرز ہمارے پاس موجود تھے دیکھیں ابھی جمیل بھائی نے ایک بات کہی کچھ در پہلے کہ ہمیں جو ہے جونیئرز کو موقع دینا ہوگا جس جس طرح سے ہم نے حارس کو موقع دیا اور حارس آکے جو ہے چھاگیا اپنی جگہ بنا دی ہمیں دیکھیں دوستی یاری ٹیم کے اندر ختم کرنی ہوگی ابھی نیزیلینڈ کی بات ہو رہی تھی کہ باہر جو ہے ان کے وہ پلئر بیٹھے ہوئے تھے جو پاکستان کے خلاف جنہوں نے سیریز کے اندر کار کر دی اچھی دکھائی ہے ہمارے پر بینک سٹین کے اوپر کوئی پلئر ہی ایسا نہیں ہے اگر ہے تو انجرڈ ہے تو ہمیں جو ہے جونیئرز پلئر کو اوپر لانا ہوگا ان کے ساتھ ہمیں ان کی پرفومنس ان کو موقع دینا ہوگا اور پھر کوئی ہم جا کے نکال دیں گے کہ کوئی ایسا پلئر ہمیں ملے جو آخر تک ہمیں لے کر جائے اور میچ ویننگ کر کے دے میچ ویننگ ہے ہمارے پاس اگر دیکھیں تو سوائے شویب ملی حفیظ کے بعد کوئی ایسا پلئر نظر نہیں آیا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو چانس دیا جائے تو میچ فینش شاید نکل کر آ جائے نوجوانوں کی بات ہو رہی تو جمیل صاحب ہے ہم دیکھتے ہیں ڈومیسٹک میں جو اچھا لڑکا پرفوم کرتا ہے شاید وہ ٹیم کا حصہ بھی بنتا دکھائی نہیں دے رہا ہے ماضی میں ڈومیسٹک کرکٹ سے کچھ پلئر ضرور ٹیم کا حصہ بن جائے کرتے تھے لیکن اب ہمارا ٹی ٹونٹی کے کرکٹ کا فارمٹ ایسا ہو گیا کہ جو لڑکا ہمیں پی ایسل میں اچھا پرفوم کرے گا وہ ٹیم کے اندر آ جاتا ہے اگر بات کریں محمد حریس کی تو یہ ٹیم کا حصہ ہے ہیدر علی کی بات کریں تو وہ بھی پی ایسل کی دریافت کہہ سکتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ ان دونوں نے جائے نا بہت کم کے لیے دیکھیں جنہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیا نا وہی اپنا نام اور مقام بنا رہے ہیں چاہے وہ بابا رازم ہو یا اس طرح کے کوئی بھی پلئر ہوگا جس نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی ہوگی نا رگڑا لگایا ہوگا ڈومیسٹک کرکٹ کھیل کے جو سسٹم سے آئے گا نا وہی پلئر ہوتا ہے میں آپ کو بتا ہوں یہ ہم نے کہا کہ اپنے ڈومیسٹک کو نا محدود کر دیا پی ایسل تک اور جو پلئر اس سے آ رہا ہے نا مصر کے طور پر حیدر علی آئے تو آپ نے دیکھ لیا کیا مطلب ان کا حشر ہوا آپ نے ایک انگ کے اوپر حارس کو لیا انہنچانس رنگ کے ایک انگوں نے حارس نے کھیلی تھی اور اس کے بعد آپ نے ان کو لے لیا لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو چاہ پانچ میچوں میں ان کو مواقع ملے اس پر یہ ٹوٹل فیل ہو گیا اس کے اندر کوئی پرفارمس انہوں نے نہیں دی ابھی جو انہوں نے تین میچ کھیلے ہیں ان کی کر کر دے گی جو ہے اتمنان درشیس کے اندر ٹھیک ہے ان میں ٹیلنٹ تھا ان کو موقع دیا انہوں نے ملتا پرفارم کیا ایسے پلئر اس ڈومیسٹک کے اندر مثال کے طور پر سائم ایوب ہے مطلب وہ اس طرح کا پلئر ہے کہ وہ اس کو اگر آپ موقع دیں تو وہ بھی اس اسی کی طرح جمعید صاحب ہے کاسی مکرم کے لیے بڑی باتیں ہوئی کہ حفیظ کا نعمل بدل ہے آپ نے انہیں چانس نہیں دیا ان پر دیکھیں میں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو کار کر دے گی ابھی تو یہ آئے ہیں نا یہ یہ انڈر بینڈی نے کپتان تھے نا تو یہ آئے ہیں ہم لوگ تو روحے لزیر کدھر ہے جس کو ہم نے پاکستان شاہین کا وہ بنایا تھا کپتان بنایا تھا نا ہم تو اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں نا پسند اور نا پسند کو اور جو ابھی زہیر بھائی کہہ رہتے ہیں نا کہ جو دوستی ہیں یار یہ نا ان کو اگر آپ نکال کر اور اگر یہ سوچ لیں کہ نہیں ہمیں جو نا مطلب ملکلے ٹیم بنائیں جب آپ ملکلے ٹیم بنائیں گے نا ٹیلنٹ آپ کے پاس موجود ہے اس کو کب کب اور کس طرح آپ کو موقع دینا ہے اگر آپ اپنے ڈومیسٹری کو حزت دیتے ہیں مثال کہ وہ ٹی ٹوینٹی کراتے ہیں وہاں سے کوئی پلیئر اگر آپ کو ملتا ہے مطلب عبداللہ شفیق نے پہلے اس کے اندر سنچلی کر دی تھی ٹیو ٹوینٹی کے اندر کدر عبداللہ شفیق آپ کو نہیں لاہور کا کلندر سے آپ کو کھیلتے بھی نظر آئیں گے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے دیکھیں شرجیل بھی اچھا پلیئر ہے خراب پلیئر تو نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہماری جو اپنر ہے نا یہ ان کی موجود کی نا کوئی نیا اپنر جو ہے نا وہ اب پاکستانی ٹیم تو فائنل میں پہنچ گئی انگلینڈ اور بھارت کا میچ ہے دوسرا سہی فائنل کس ٹیم کو دیکھتے ہیں فائنل میں پاکستان سے مقابلہ ہوگا بیرال اب تو ساری جو ہے لوگوں کی بھی نظرے اسی طرف ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہو اور یقین پاکستان کو پھر ایک دفعہ پھر موقع ملے اور پاکستان اپنے پیس میں آگیا ہے کہ دوبارہ وہ انڈیا کے ساتھ اچھا مقابل کر کے فائنل جی سکتا ہے اور فائنل کی خوشی اور زیادہ اس قوم کے لیے ہو جائے گی کہ بجائے انگلینڈ کے بجائے اگر انڈیا کو ہرا کے فائنل جیتے تو یہ یقیناً ایک بڑی achievement ہوگی بابی بلکل اچھا ہے جمیل صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح اگر بھارت کے ٹیم فائنل میں پہنچتی ہے پاکستان پہنچ گیا فائنل میں تو کیا حکمت عملی اپنانی پڑے گی ہمیں خاص کر بھارت کے خلاف کیونکہ ہم پہلا میچ تو بھارت کے خلاف آر چکے ہیں دیکھیں ہمیں نا جارانک کرکٹ کھیلنا ہوگی میں آپ کو بتاؤں ہم نے وہ میچ بھی یوں نا ہم بھارت سے جی سکتے تھے مطلب اگر ہم تین اوار میں آر تالیس ہم نہیں دیتے آخر کے تو وہ میچ بھی ہم جی سکتے تھے ہم نے اچھی کرکٹ کھیلی تھی بھارت خلاف لیکن ہمیں جو ہے نا دیکھیں ان کو نفسیاتی برطری تو حاصل لوگ یہ نا ہم سے وہ میچ جیت کر گئے ہیں اور ان کا ریکارڈ بھی اچھا ہے بڑ لیکن پاکستان نے ان کو پچھلے سال آپ کو بتا ہرایا تھا نا دس بٹوں سے ہرایا تھا تو اس چیز کو مدینہ پاکستان کا جو پاکستان کی بولنگ ہے یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ پاکستان نے اپنی بولنگ سے ایک سو ساٹھ سے زیادہ ہم کسی کو نہیں کرنے دیا نا تو بولنگ کا دباؤ ضرور ہے کیونکہ تمام کے تمام آپ کے جتنے بھی بولار ہیں بولنگ کسی کا بھی نام لے آپ شاہین شاہ آفرید تو تو ہی مطلبی سپیشل لیکن آپ چاہے ہارس راہو کا نام لیں وسیم جنیر کا نام لیں یا نسیم شاہ کا نام لیں تمام جس دیکھیں کوئی بھی بولار جو ہے نا وہ میں نے اس کو پٹھتے میں نہیں دیکھا مطلب جو جتنے میچے آپ نے دیکھے ہیں نا سب سے سب اٹھا کے دیکھ لیں زوابیوں کو ایک سو تیس نن پر سمیٹ دیا بنگلہ دیش کو اوپر جو آپ نے نیتر لینگ کو آٹ کر دیا ایک سو ساٹھ بڑی مشکل سے جا کے جو نا وہ انڈیا نے کیے تو اس طرح کی اگر آپ جیسے وہ آپ نے جو حال ان کا کیا ہے جنبی افریقہ کا چالیس پہ دالیس ان سے آپ نے وہ میچ بھی جیتا تو ہمارے بولروں نے تو اس اس ورلڈ کپ کے اندر اگر آپ کہیں کہ یہاں تک لانے کے اندر آپ کے بولروں کا بہت اہم کردار بہت اہم آپ نہ کر لیں تو پھر وہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے لئے مشکلات کھڑی کر سکتے تو پاکستانی بولر سے کون سی حکمتیں عملی اپنانی چاہیے کولی کے حلاف دیکھیں آہ کولی ایک ڈیفرنس ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہمارے ساتھ مگر اس وقت جو ہماری بھی جبل بھائی کہہ رہے ہیں ہماری جو بولنگ ہے وہ آٹ کلاس ہے وہ اس کے لئے میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے انہوں نے حکمت کے حملی تیار کی ہوگی جو ان کے کوچیز ہیں بیٹھ کے انڈیا اب ان کے ذہن میں یہ ہی ہوگا کیونکہ عموماً ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ اگر انگلینڈ اور انڈیا سیمی فائنل میں کھیل رہا ہے تو سارے لوگ چوچتے ہیں انڈیا فائنل میں آئے اور پھر ہم انڈیا کو ہرائیں تو ایک اپنا مزہ ہے تو لوگ کل کے میچ کے بعد سب سب چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کس کے سامنے فائنل کھلنا ہے جب انڈیا آئے گا تو انڈیا کے سامنے پلاننگ کے ساتھ ہی جائیں گے اچھا اب یہ بتائیں کہ کل کا جو میچ ہے انگلینڈ اور انڈیا کا سمجھتے ہیں کہ کس ٹیم کو یہ میچ جیتنا چاہیے دیکھیں ایج تو انگلینڈ کو نو ڈاؤڈ حاصل ہے مگر انڈیا کی ٹیم جو سیمی فائنل نے پہنچی ہے تو وہ ایک الگ روپ میں آئی ہو ہی ہوگی اس نو نو ڈاؤڈ ان کے پاس ان کے سپینر بھی اچھے ہیں بیٹسمن بھی اچھے ہیں ان کے پاس بھی بولر اچھے ہیں تو ایک برابر کا مقابلہ ہوگا برابر کا مقابلہ جمیل بھائی آپ کیا کہیں گے کل کے میچ کے حوالے سے کیونکہ آج نیا روپ تو آپ نے پاکستان کا دیکھ لیا بلکل الگی روپ میں نظر آئی پاکستان کی راؤنڈ کے اندر تو سمجھتے ہیں کل کے جو دو میچ میچ ہیں انگلینڈ اور بھارت کے درمیان دوسرا سمی فائنل اس میں کس ٹیم کو فائیورٹ دے رہے ہیں دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیم ہیں دونوں ٹیم ہیں نا ہم پلنا ہیں لیکن جو ٹیم کل اچھا کھیلی وہ تو جیتی جائے گی لیکن جو اگر ہم دونوں ٹیموں کا موازنہ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے سکسٹی فورٹی لگتا ہے کہ انگلینڈ جو ہے نا وہ سکسٹی اور انڈیا جو ہے نا فورٹی کیونکہ میں نے جو کار کر دے کی اس پورے اس کے دیکھئے تو میں اب اب جو انگلینڈ کی جو ٹیم ہیں وہ ایک ان کا کمبینیشن بن گیا ہے بھارت کا بھی یقینی طور پر کمبینیشن بنا ہوا ہے لیکن جس طرح کی بولنگ سائیڈ انگلینڈ کے پاس ہے نو ڈاؤٹ کے یہ جو انڈیا کی بیٹنگ ہے نا کولی جو ہے وہ کولی ایسے ٹیم کے اوپر اس اس ورلڈ کپ کے اندر دیکھیں پورے اس ایسے ٹیم کے اندر ان سے کار کر دے کی نہیں ہے انہوں نے ورلڈ کپ میں جس طرح ہی کار کر دے کی دکھائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انگلینڈ کو اس اس کا فائنل کھیلنا ہے تو کولی کو جلدی آؤٹ کرنا پڑے گا نمبر ون نمبر دو یہ ہے کہ ہماری جو مطلب پاکستانیوں کی خواہیت یہ ہے کہ بھارت آئے تاکہ انڈیا اور پاکستان آئے تاکہ انڈیا اور آؤٹ کلاس طریقے سہارا دے گی یا پھر آؤٹ کلاس طریقے سے بیڈی آئے گی ٹو ٹیکنکلی یہ باقی بیرال لوگ بھی جو خواہش ہے کہ پاکستان انڈیا کا ایک اچھا فائنل ہو پاکستان انڈیا کا فائنل ہو زہر بھائی ہے آج بابا رازم نے بڑی امدہ ایننگ کھیلی ہے کتنا اعتماد آیا ہوگا ان کو کیونکہ پورو ایک ٹورنیمنٹ میں آف کلر نظر آئے تھے لاسٹ میچ میں ٹوئنٹی فائنس سکور کیے تھے آج بڑی زبداز بیڈنگ انہوں نے کی بابا نے ففٹی تیری رینس سکور کیے تو سمجھتے ہیں کتنا کانفیڈنس آگیا ہوگا ان کے اندر فائنل کے لیے دیکھیں ہر جگہ ہے نا جب بھی کرٹیسائز ہوتا ہے تو ہر ریپورٹ ان کے پاس پہنچتی ہے کل بابا نے ڈیرے گھنٹہ جو نیٹ کے اندر اکیلے بیٹنگ کی ہے باقی پلیئرز اتنے بیٹنگ نہیں پیکٹس کر رہے تھے تو اسی سے مجھے ایک اندازہ ہوا تھا کہ اب وہ پین لے رہا ہے بابا پین لے رہے ہیں کہ اب میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے کہ لوگ جو لوگ اتنا کہہ رہے ہیں اگر میں نے آج یہاں بھی نہیں کر رہا اور اگر پاکستان کے ٹیم باہر ہو جاتی ہے تو پھر میرا فیوچر از ایک کیپٹن کیا ہے اس پر بھی آپ کو پتہ ہے سوال یا نشان تھے بلکل سوال یا نشان اس پر مگر ہم گیتنے کے بعد ہمیں اپنی کمزوریوں پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے ٹھیک ہے ہم پاکستان اللہ کرے فائنل جیت جائے انشاءاللہ مگر جو ہماری وکنس ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہوگا بلکل وکنس جو ہے ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا جمل بھائی ہے محمد حریس آج اپنا تیسرا میچ کھیل رہا تھے بڑی زبدہ سیننگ آج انہوں نے بھی کھیلی محمد حریس ہاریس کے آنے کے بعد شاید لگتا ہے پاکستانی ٹیم میں ایک جانس ہی آگئی سٹرائک ریٹ سب کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے پاور ہیٹنگ اچھی کرتے ہیں نظر آ رہے پلیئرز تو سمجھتے ہیں کہ ہاریس نے آ کر ٹیم کے اندر جان ڈال دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے ہاریس آئے ہیں اور جو تین انہوں نے کھیلی ہیں اٹھائیس اکتیس اور تیس رن آج انہوں نے جو بنایا ہے تو اس سے پاکستانی ٹیم آج آج ان کا سٹرائک ریٹ وہ تو نہیں رہا جو پچھلے دو میچوں میں تھا لیکن چونکہ سچویشن نہیں تھی ایسی تو وہ اس کے سچویشن کے مطابق کھیلے بابا رازم آج پھر ہی ایک سو بتیس رن کے سٹرائک ریٹ سے کھیلے لیکن اگر ہمیں وان ایٹی یا وان ایٹی پلس کرنے ہونا تو بابا رازم پھر اسی انداز میں میرے خال ان کو آئے اور وان ففٹی اگر سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو افتخار کا فارم میں آنا خوش آئند ہے اور جس طرح یہ جو شان مسعود جو ہے یہ وہ بیٹنگ کر رہے ہیں اور شاداب اور نواد تو آپ کی مطلب اس کے اندر بیٹنگ میں آپ کی ڈیپ تو ہے کہ اگر مطلب جو بھی ٹارگٹ ہوتا ہے دیں گے نا ہمیں کام کبھی نہیں سوچتے تھے کہ ساؤت افجر کے خلاب ہم وان ایٹی فور کر دیں گے لیکن ہم نے کر دیا اس مجھ کے اندر اندر بھی آج کے میچ پہ ایک اہم چیز تھی بڑی زبادہ لاسٹ مومنٹ پہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو بالس تھی بہت زیادہ بیٹ کر نیچے آ رہی تھی جس سے جس کے باعث نیوزلینڈ بیٹرز کو جو ہے مشکلات ہو رہی تھی رند بنانے میں سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی تھوڑا سا جو ہے نیوزلینڈ کے فیبر میں وہ چیز جاتی بھی نظر نہیں آئی ہاں بلکل دیکھیں ہم پہلے بھی ہم نے کہا اس کا فائدہ پاکستانیوں نے اٹھایا اور دیکھیں ہمارے جو ڈرائی بھی تو ہوتی بھی نظر آئی تھی بھی کٹیس آئی تھی لیکن اس اس پر ایسے اس کے اوپر ریور سوئنگ بہت اچھا ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو بولر ہیں وہ ریور سوئنگ کرنے بڑی مطلب ان کے پاس بھی ایک دو بولر اچھے ہیں لیکن ہمارے پاس چار بولر تھے اور چاروں نے جو کلاس دکھائی ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا نا اس بچ کا وہ پاکستانی بولر اٹھایا اور اپنے بیٹسمنوں کو ایک آسان میں سمجھتا ہوں حدب جو ہے نا وہ فرام کیا اور جو پاکستان نے چیز کر لیا بلکل ہے وحید صاحب کیا کہیں کہ اس آخری لمحات میں جہاں پر نیزلینڈ سے رن نہیں ہو پایا دیکھیں ابھی بہت زیادہ ہماری بات ہو رہی کہ نیزلینڈ سے کرن نہیں ہو پایا تو یقین نہیں ہماری بالنگ اسٹینڈ تھی مقر ہم بہت زیادہ اگر بالنگ اسٹینڈ جو آؤٹ آف فوکس ہو گئی ہے جس طرح ہم لاسٹ اگر سیمی فائنل دیکھ لیں پچھلے ورلڈ کپ کا تو اس کے اندر جو ہے شاہین آفریدی نے کس طریقے سے ایک میچ وہ ہاتھ سے ہمارے نکل گیا بولنگ کی وجہ سے اب انڈیا کے سلاب بھی جو اہم میچ تھا آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر اسی بولنگ کی وجہ سے تین آور میں ہم نے اٹھالیس رن دیئے تو اس شورٹ کمینس کو بھی کرنی کی ضرورت ہے اور دوسری جو خوف آتا ہے کہ پاکستان نے جس طرح سیڈنی کے اندر میچ جیتا جسے میچ جیت کے وہ پاکستان ورلڈ کپ میں دوبارہ آئے اور آج ہی سیڈنی میں میچ دیکھ کے جیت کے وہ پاکستان اس ورلڈ کپ میں دوبارہ کھڑے ہو گئے تو یہ یقناً چونکہ سیڈنی کی جو کنڈیشن ہے چاہے ویدر کے حساب سو چاہے پیچ کے حساب سو یہ پاکستانی ٹیم کو بہت سوٹ کرتی ہے تو پاکستانی ٹیم کی جو کنڈیشنل پرفارمنس جس میں ہمیسا بات کرتا ہوں کہ کنڈیشنل پرفارمنس ہمیں باہر نکلنا پڑے گا کہ جہاں ہمیں کنڈیشن سوٹ کرتی ہے سیڈنی کے اندر دونوں میچس کے اندر ہماری ساری چیزیں سوٹ کر رہیں گی چاہے ہو ویدر ہو پیچ ہو اسٹیٹس ہو ٹیم اور سامجھ سوٹ کرے گی نہیں وہاں ایک ٹیفرنٹ پوزیشن ہوگی اور یہ ہی ہمیں دیکھنا ہے کہ جہاں ہماری کنڈیشن کے مطالف مخالف ہوں ہم اس کنڈیشن کے اندر کتنا اچھا کہتا ہوں اور اب بہتر کرکٹ جب ہوتی ہے جب آپ اپنی کنڈیشن کے بلابی ایجسٹیبل کرکٹ کھلتا ہوں ایجسٹیبل ہوتا ہے کہ جب آپ کی کنڈیشن مخالف ہوں آپ اس میں جا کے ایجسٹ کر کے اچھی پرفارمنس دے وہ بڑی کرکٹ ہوتی ہے تو یقیناً میل بورن میں ایک نئی کرکٹوں کی نئی ٹیم ہوگی تو دیکھنا ہے کہ پاکستان کی پرفارمنس ورلکل پاکستان انشاءاللہ پاکستان وہ میچ بھی جیتے اور ٹائٹل جو ہے پاکستان لے کر آئے دوہزار بائیس کا ورلک کپ ٹی ٹوئنٹی بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ زیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب دھلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد